موسیقی 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 تو ملٹس کو بڑھاوا دینے کے لیے بھی میں نے پورا اس میں کام کیا ہے ملٹس کا اس میں بازرہ راگی ہم یہ سب یوز کرتے ہیں کھانے کے اندرے اچھا تو یہ کہاں سے آن آج کہاں سے آپ لاتے ہیں مطلب یہ آن آج ہم گئوں تو گاتے خود ہی گئوں گاتے ہیں اپنا ڈابودہ گاؤں ہے فروپ نگر سے آگے وہاں چالیس اکڑ میں کھیتی کرتے ہیں اس کی اور بینہ پراکرتی کھیتی کے دورہ اپنا 306 گئوں آریانہ کا گاتے ہیں اور وہی ہم یہاں کسٹمر کو سروپی کرتے ہیں اور ویسے بھی سیل کرتے ہیں کوئی لے دانا چاہتا ہے تو اپنا دے دیتے ہیں اچھا ہریانہ میں اگر کھان پان کی بات کیا ہے تو بینہ چھاچ و بینہ مکھن کے ہریانا کا یہ تو ٹیگ لائن ہے ہریانا کی یہاں سارا کجین ہی ہوئی ہے تو یہاں پر 32 ترے کی چٹنی بنتی ہے ہریانا کی ہریانا 32 ترے کی چٹنی بنتی ہے لشن کی چٹنی کچری کی چٹنی دنیے کی چٹنی موسیقی 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 یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور گہوں ہیں وہ ہمارا خود کا ہی ہوگاتے ہیں مسٹرڈوئل، پیڑی سرسو خود ہگاتے ہیں، بلیک ویٹ خود ہگاتے ہیں وہ سب کر کے لیے اور ہم تو اور کسانوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اس پر جس طریقے سے ہم پراکرتی کھیتی کا آپ کو بتائیں اس طریقے سے آپ تیار کیجئے ہم آپ کو اچھے ریٹس بھی دیں گے اس میں لینے وہ تیار ہو سکتے ہیں اچھا تو ایک تھالی کا مطلب کتنا لگو بیٹھتا ہوگا آپ کے ہاں کس 600 400 400 600 genommen ساڑا دیسی کھانا ہے، گاؤں کا مکھن ہے ہے سب ہے سب جرن جی کی یہ دھائیں گرم ہو Buddhist کےڑاگر تیار آئیے میں تیار ہوتا ہے اچھا یہ چولہ میں چل چل رہا ہے تو وطور کا تقریبیشیز م POL Spa دیکھیں آپ یہ کیا سبجی اس میں یہ بن رہا ہے رازستان کی ڈیلی کے سی لال ماس اچھا اچھا لال ماس لال ماس یہ مطانیہ مرچی سے بنتا ہے یہ مرچی بھی مدلہ جو اس کا مین ڈیلی کے سی ہے رازستان کی لال ماس اچھا یہ اول پھر جیسے دال ہے ہنڈی میں بنتی ہے اچھا چٹنی ہے یہاں پر سلوٹے میں ساری چٹنی سلوٹا اب دیکھئے مکسی بھی رکھی ہوئی آلہ کی لیکن بنتا سلوٹے پہ ہو یا آپ دیکھئے کس طریقے سے کرینے سے سوچا ہوا ہے اور یہ یہ سلوٹا جو ہے یہ اب گائب ہوتا جا رہا ہے اور یہ چیز یہاں دیکھو ہر چیز میں جو بھی گائب ہو رہی ہے نا وہ وہی چیز ہے جس میں مہنت لگتی ہے جی اور مہنت کوئی کرنا چاہتا نہیں ہے سب کو جھٹ پٹ کام چاہیے تو وہ اس سے تو پھر خراب ہونی ہے کوئی بھی کام ہو ہو نہیں سکتا نا تو ایکسرسائز ہو سکتی نا کھانا ڈائزیس ہو سکتا نا کچھ اور ہوں سکتا تو اس کے لیے اگر کھانا آپ دیکھو پیچھلے پہلے بھی مہیلہ ہیں جس نے ہی تھی گاؤں کی آپ دیکھو آپ جو ہمارے ہریانہ میں دیکھو تائیوں ہو جا کے اتنی طاقتور ہیں وہ کیوں ہیں چکی سے اپناتا پیستی تھی سلوٹے میں چٹنی بنانی تو یہ سارا خود وہ اتنی فیزیکل ورک کرتی تھی تو ان کا خانہ جو تھا ہمارا ہریانہ کا جو خانہ ہے وہ سارا ہیل دی خانہ ہے دیسی خانہ ہے تو اس وجہ سے مطلب سب کی آپ ہیلتھ بھی دیکھو گے تو الگ ہی ملے گی آپ کو بہت اچھا یہ کاریگر آپ کے سب کہاں سے کاریگر تو سب میں نے ٹرینڈ کی ہوئے ہیں سب اپنے اتراکھنڈ سے ہیں کو بیہار سے ہیں دازلنگ سے ہیں ہے اچھا کاریگر کہیں کی ہو لیکن ٹرینڈ آپ نے کیا ہے کہ ہریانوی خانہ بنانا کیسے یہ بھی ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ کاریگر کہیں کی ہو لیکن ٹرینڈ کا گنجی نے کیا ہے کہ ان کو ہریانوی ٹیسٹ جو ہے کس طریقے سے لانا ہے کس طریقے سے بننا ہے اور ان کی دیکھرک میں ہی سب بنتا اور مہتپون بات یہ ہے کہ یہاں جو خانہ بن رہا ہے جو دیسی ٹیسٹ کا ہے وہ دیسی ٹیسٹ لانے کے لیے بن بھی لکڑی کے چولے پہ رہا ہے یہ مہتپون بات ہے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ دیواریں جو ہے یہ مطلق کچن کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو دیواریں مٹی کی لپائی جو ہے یہ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مٹی کی لپائی اور دھوئے کی وجہ سے کالا بھی پڑا رہا ہے یہ مٹی کی لپائی یہ سابتا ہے ہریانا کا ہے پنجاب لیکن وہ چھوٹ تریدیشنل طریقے سے بھرنا چاہیے ریسٹال موکد میں آج کل اس کو کوئی فالو نہیں کرتا جی ایک بلک 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 بل آئی اچھا آگے بھی دیکھتے ہیں اچھا یہ جیسے گری بھی بنائی چولے پہ پکا لی وہ آکے پھر یہاں جیسے اس کو جیسے توا پنیر ہے کڑائی پنیر ہے اس کو ہم اپنے طریقے سے یہاں سیٹ کرتے اوال فوڈز وہاں سے تیار ہو کے چولے پہ مین چیز ہے کہ چولے پہ بان کے آئے گا پہلے ملتا ٹیسٹ اس میں چولے سے پکا ہے تب ہی آئے گا سواد ہی الگ ہوتا ہے اگر آپ اس کے الگ سواد آئے گا اچھا روٹی بھی چولے پہ بنتی ہے چولے پہ بناتے ہیں اور اس پر بھی تندر پہ بناتے ہیں اچھا تندر پہ بناتے ہیں چولے پہ بازروٹی ہے بانے گاہ کی روٹی ہے چولے پہ بناتے ہیں چولے پہ بناتے ہیں اچھا بہت اچھا اور یہ آپ کا اچھا یہ بتائیے کہ یہ جسے ہم دیکھ رہے ہیں کٹوڑیاں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں تو یہ تو سب اسٹیل کے برتن ہیں اور کانسے کے برتن ہیں چا وہ دیسی پتل بغیرہ کابی چلی چلی اچھی بات ہے ہماری ایک رائے جو آپ کے کام میں آئی چونکہ پلاسٹک کا پریوک جیسے بڑھتا چلا نہیں وہ تو بلکل وہ تو اب میں سب کلوز کریں گے سب پتل سے ریلیٹڈ انہی چیزوں میں ہمیں سوچ رہا ہوں کہ نیسٹ من سے جو بھی پتل ریشٹرون میں پتل سپلائی کریں تو ایک اچھا ہے مجھے لگتا ہے چونکہ ہم لوگ ساؤت میں کہی جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کلے کے پتے ہیں کہ پتے نہیں ہو پتے ہیں رو میٹریل کی اب ساؤت میں تو کلے کے پتے بہت ہیں تو یہاں پہ تھوڑا ہے وہ پڑ جاتا ہے لیکن پھر بھی پتل جو ہوتی ہے وہ ہم یوز جا رہے ہیں پتل یوز ہو سکتی ہے تو لگ بھا ایک دن میں آپ کے یہاں کتنے کسٹمر آتے ہوں گے کسٹمر 500 کرنے والے ہیں کہ کام کرنے والے بھی کافی سنکھیا چوزڈی ہے نا اچھا تو تو اور سٹاپ بھی چھتی پہ رہتا ہے 65% سکسٹی فائب ایمپلوئیز ہیں آپ کے کچھن میں کچھن اور رسٹورن دوملا کے سکسٹی فائب ہم نے جو ہریانا کا جو کچھین آپ نے ہم نے لونچ کیا تھا وہ ایک ہریانا کا ہمارا ساگ ہوتا ہے پنجاب کا ساگ ہے اپنا سرسوں کا ساگ ہریانا کا ایک ٹیڈیشنل ساگ ہے خاتے کا ساگ کس کا خاتے کا ساگ خاتے کا ساگ یہ کیسا ہوتا ہے ٹیڈیشنل ساگ یہ بھی اس میں بنتا ہے چنے کے جو پت لیپس ہوتے ہیں اس کے بناتے ہیں چنا ڈال ڈال کے اور لسی کے اندر بنتا ہے چنے کا ساگ اور اس میں کوئی گھی نہیں ڈالتا کوئی مسالہ نہیں ڈالتا کچھ نہیں ڈالتا یہ بڑی اچھی بات سننے کو ملی کی بنا بنا آئل کے ساگ بنتا ہے یہ بڑی بات ہے بنا آئل کے ساگ بنتا ہے اس میں کوئی مسالہ نہیں صرف نمک اور مرچی اور سواد اس کا جوردس ہوتا ہے ٹیڈیشنل ساگ ہریانا کا بہت سی ٹیڈیشنل چیزیں بھی اصل میں ختم ہوتی چلی رہی ہیں جیسے جیسے عادنگی ہوتا جا رہا ہے شہری کرو بڑھتا جا رہا ہے تو اس کا پروحہ گاؤں پر بھی پڑھتا جا رہا ہے اور گاؤں میں بھی وہ ٹیڈیشنل چیزیں اب سماپت ہوتی چاہ رہی ہیں دھیرے دھیرے لیکن وہ ٹیڈیشن زندہ رہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ٹیڈیشن ہماری ضروری ہے اور کھان پان کے لحاظ سے ضروری ہے وہ ٹیڈیشن زندہ رہنی چاہیے چونکہ اس کا اثر آدمی کے سواست پر پڑھتا ہے اور زیادہ سی بات ہے کہ اس سواست کا ٹھیک نہیں ہوگا سب سے بڑی بات اب یہ آج کل پتا نہیں ہے کہ کھا کیا رہی ہم یہ آدمی خود ہی نہیں پتا ہے اگر وہ تھوڑا دیکھ کے کھایا گا تو اس حساب سے جو ہمارا کیون ہے چاہ پورے بھارت کا لگا لو آپ سب بڑھیا ہے لیکن اس کو ٹیڈیشنل طریقے سے اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو اب اس کو ایسے ہی ملابا جیزہ زیادہ تر تو سب بھار کا ہی پھوٹ چل رہا ہے آج کل آپ چیک پہنے گا گاؤں میں چلے جاؤ آپ بھار ساؤنوین کی دکانے ہیں ٹھیک ہے اور پیزا برگر کی دکانے ہیں تو اس ٹیپ کا جو کھانا کھائے گا تو وہ ہیلڈ ڈاؤن کرے گا اور آج کل سب یہی کھا رہے ہیں اچھا یہاں آپ کی جو گرہاک آتے ہیں ان میں کس عمر کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں سب ہی آتے ہیں سب ہی عمر کے لوگ آتے ہیں اچھا یوٹھ آتا ہے اور زیادہ تر ہریانہ کے لوگوں کو جن کو پتہ ہے وہ تو سب ہی آتے ہیں جتنے بھی ہریانہ کے جن کو پتہ لگیا وہ تو چورما بھائی کام ملے گا ڈاؤن ٹونٹینائن ملے گا گڑ گاؤں میں اگر چورما کھانا ہے تو چورما یہی ملتا ہے باجری کچڑی ملتی ہے تو وہ سب یہی ملتی ہے اور کہیں نہیں ملے گیا ملتی ہے ٹائمیں گھر ہیں آپ کی مورننگ 11 اوکلوک رات کو دو بجیتا رات کی دو بے تک اچھا تو رات کی دو بے تک بھی آتے ہیں لوگ ہاں کھول آتے ہیں کافی اچھی بات ہیں اچھا تو اور کتنے آؤٹلیٹس ہیں آپ کے یہی اکیرا ہے ابھی ایک آؤٹلیٹ ایک ساتھ میں دوسرا آؤٹلیٹ ہے دوسرا کجین ہے چائدوس کجین ہے لیکن ابھی اسی کی دھابا کی ہمیں پرانچ پول ہیں کتنا سمجھ ہوگی آپ کو یہ کھولے ہو یہ دو آزار سترہ میں کھولا دو آزار سترہ یعنی ساتھ سال ساتھ سال کیسا آپ تک کا ایکسپریئنس پڑھی ہے آنند آتا ہے کھانا کھلانے میں بنانے میں اچھا لوگ آگے کچھ شکایت بھی کرتے ہیں کبھی کبھی آج کھانا اچھا تھا کمپلینٹ ہمارے چیز پر ہم دھیان رکھتے پورا کہ کمپلینٹ جیسے بھی آج مالوں ہمارے پاس پندرہ بیس لاکھ لوگوں نے کھانا کھایا ہوگا تو اس میں سے ہمارے شکایت جو بندے ہوں گے کھانے کی تو شکایت نہیں کی ہوگی کسی نے بھی کسی کو سیٹ نہیں ملی کسی کو وہ نہیں تھوڑا ایڈمیسٹریشن سے لیٹڈ بات آگی چھوٹی موٹی کھانے سے لیٹڈ تو پاندس ایک دو پرسنٹ کمپلینٹ ہوگی اچھا یہ جو آپ نے باہر سب جیسے ہم یہاں سے دیکھنا ہے کہ لگ رہا ہے جیسے پیڑ لگا ہوا ہے پیڑ ہے نہیں لگایا تو یہ سب لوکل کلاکار تھے جن سے آپ نے کروایا یا اس کا الگ سے کچھ کس طریقے سے تو پیڑ یہ بھی کانپور سے آیا ہے پیڑ کانپور سے آیا ہے پلاسٹک کا ہے پلاسٹک کا ہے اور لگ رہا ہے جیسے اب یہ جو آرٹ ہے یہ سب میں نے کھڑ لی جائیں جتنے بھی یہ بات جو پکچر لگی ہوئی ہے کھیتوں کی تو کیا ہوتا ہے کہ گاؤں میں سرسوں کے کھیت ہوتے ہیں آگے ڈابا ہوتا ہے تو وہ ہی میں نے پچتر اس میں خود بنایا اس کی کوئی پریویس کوئی پکچر نہیں ہے یہ ڈائریکٹ ریل پکچر ہے ہاں چونکہ ہم بھی جب اندر اندر ہوئے تو دیکھا کہ وہ پرانے زمانے کا جیسے گھروں میں ہوتی تھی موٹی سانکل والی اسی طریقے لیکن لگا تو ہمیں تو لگا کہ شاید کوئی گھر لیکن اندر ہوئے تو اندر ہوئے شاید کہیں آگئے ہیں اور کھاکیں بچھی ہوئی ہیں خیتی سے بنایا ہو تو اس کو لوگ لے کے جاتے ہیں یہاں کوئی ہیلتھ کے پر تو ہی سب جاگے بہت اچھی آج ملاقات رہی گگن جی کے ساتھ اور یہاں ہم نے آپ کو دکھایا کہ ہریانا کا اچھا کچھ دکھائیں گے جس کے بنی ہوئی ہو تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا گگن جی یہ یہ کیا ہے اس کو جاتا بتائیں گے یہ باجرے کی کھچڑی کیسے فرمیشن ہوتا ہے اس کا باجرہ ہوتا ہے باجرے کوٹو دو تین بار کوٹتے ہیں اس کو اچھی طرح کوٹنے کے بعد پھر پانی میں اپنا چڑھا دو اس کو چولے پر اور چلاتے رہو پانچ چھے گھنٹے میں بنتی ہے پانچ چھے گھنٹے میں چالیس لٹر پانی لگتا ہے اچھا یہ کیا جاتا ہے اس میں پنچ میل سبجی ڈالی پانچ تریک سبجیاں ہیں اور اس میں کڑی جائے گی تو یہ بن جائے گا اچھا یہ پہلے باجرے کی کھشڑی اس میں پنچ میل سبجی اور پھر اب کڑی یہ آنکوٹ دیوالی سے ایک لئے دن جو بسکرواڑے میں بنتا ہے یہ آنکوٹ ہر ہریانا کے سب ہی مندروں میں بنتا ہے ایک ہی دن بنتا ہے سال کے لئے اچھا اور آپ کیا روز بنتا ہے ہمارا تو روز بنتا ہے ہریانا میں جو چیز سال میں ایک بار بنتی ہے ہم دیلی بناتے ہیں یہ اب یہ تیار ہو گیا بادرہ ہو گیا آپ اور آپ کا بادرہ ہے فائبر ہے مگنیشیا میں اس میں سارا سب کچھ ہے اس میں آپ کا مولی ہوتی ہے پالک ہوتی ہے سیم کڑی ہے آلو ہے گو بھی ہے بینگن ہے ساری دیشی سب یہاں اپنا کڑی کڑی بناتے ہیں دو کڑی بناتے ہیں ایک راجستانی بناتے ہیں اس میں پکوڑیں ڈالتے ہیں تھوڑی زیادہ پتلی ہوتی ہو اس میں پکوڑیں نہیں ڈالتے ہیں یہ کسے بناتے ہیں یہ چکنی نہیں ہے گھی شکر گھی شکر ہریانہ میں میٹھا دیا جاتا ہے ساتھ میں اچھا ہریانہ میں میٹھا دیا جاتا ہے یہ ساتھ میں دیشی شکر بنا مسالے مکھن مکھن کچھ نواز ہریانا یا ہریانا مل 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 ہریانہ مجھے کے لئے مشہور ہے لوگوں کے مجھے لیتے ہیں راجنیتی کے مجھے لیتے ہیں اور کھانے کے مجھے لیتے ہی ہیں تو مجھے دار کھانا جو گگن وششت جی بناتے ہیں آپ کو پورے ہریانہ میں نہیں ملے گا میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ٹیپیکل ہریانی ویسواہد ہے وہ گھر کے علاوہ یہیں پہ ہی اویلیول ہے اور کہیں آپ کو ایسا ملے گا نہیں اور خاص کر جو یہ انکوٹ یہ صرف سال میں ایک بار نصیب ہوتا ہے اور انکوٹ چانے والے یہاں پہ روجہ نہ کھا سکتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے شدتہ ہے انکوٹ میں انکوٹ کا مطلب ہے جتنے بھی آپ سبجیاں ہیں کچھ بھی ڈال دو سیزنل جو بھی ہیں اس میں کوئی ریسٹکشن نہیں ہے کہ آپ کو یہ نہیں ڈالنا یہ نہیں ڈالنا تو یہ بھگوان کو جو پرشاد چڑھتا ہے وہ ماملہ ہے یہ بڑی اچھی بات ہے امیر جی کی دہیر ہم لوگ اس میں نکلے ہوئے تھے پولٹیکل یادترہ پہ کہ ہریانہ میں چناؤ کی کیا اسطحیق ہے اس کو دیکھیں گے اور ہریانہ کی راجنیتی کا سواد چکتے چکتے کی کس طریقے کی ہے تمام طریقے کے لوگوں سے باتچیت کرتے کرتے اور اب ہریانہ کا بھوجن کس طریقے کا ہے یہ سواد بھی چکھ رہا ہے اپنے درشکوں کو بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہریانہ کا سواد راجنیتی کا بھی ہم نے آپ کو بتایا اور ہریانہ بھی کھانے کا سواد کیا ہے پھر یہ آپ اس کو ہماری تھالی دیکھ کر کہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا سواد کیا ہے باقی کھا کے تو ہمیں بتائیں گے اچھا یہ ہے کہاں پہ جب آپ نے یہ بھی بتائیں گے یہ اپنا دھاوہ 29 جو ہے یہ سیکٹر 29 سیکٹر 29 گرگاؤں سیکٹر 29 گرگاؤں میں دھاوہ 29 کے نام سے یہ آؤٹریٹ ہے آپ کا آجی 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 آبی پورے پلاننگ کر رہے ہیں چندگڑ کھول رہے ہیں گرگاؤں میں ایک اور کھول رہے ہیں ایک ڈلی کھولیں گے تو بڑھیا ہے تو درشکو ہم تو سواد لیں گے اور آپ نے ہماری اب تک یاترہ کا ذریعہ راجنیتی کا سواد چکھا اور یہاں ہم جب یہ اس کو انکوٹ کو گھن کریں گے تو آپ کے پاس مجھے لگتا ہے کہ ہریانہ بھی کھانے کا سواد کیا ہے وہ بھی پہنچے گا بلکل بلکل ایک دم یہ جو لوکل ٹیسٹ ہے ہریانہ کا اور ہر جگہ کا اپنا ایک سپیسیفک ٹیسٹ ہے اور یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا اس طرح سے اس کا پریپریشن کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو یہ بھی اس جو چناوی یاترہ ہے اس میں ہم لوگوں نے خود دیکھا تو یہ لگا کہ اس کو درشکو کو بھی بتایا جانا چاہیے اس میں ایک اور کہنا چاہوں گا ایک پرشیپشن ہے اور حقیقت بھی ہے ہریانوی رسوئی کو کچھی رسوئی مانا جاتا ہے میرے خیال چاہے گگن جی بھی کچھی رسوئی ان فیکٹ کی جیادہ نہیں تلتے یہاں پی چیزوں کو پوری نہیں ہوتی کچوڑی نہیں ہوتی جو تمام گی جو ہوتا ہے تلی پونی چیز نہیں ہوتی یہاں سادہ کھانا ہے آپ کھچڑی دیکھ لیجی پرپریشن آپ پانی میں بھال کے بنا لیتے یہ پنچ میل کی سبجی ہے ساری سبجیاں ڈال لیجیے کھٹے کا ساغ ہے تو یہ جو ہے نا اور جو کلچر ہے کھلاڑی کیسے پیدا ہوتے ہیں آپ نے دیکھا پاور ہب اگر دیش کا پاور ہب مانا جائے کھلاڑیوں میں تو ہریانا ہی ہے لیکن مور دن فیپٹی پرشنٹ میڈل ہریانا ہی لے کے آتا ہے اس کا راج یہ ہی ہے اس کا راج یہ ہی ہے نے بڑی مارکے کی بات کہی کہ ہریانا میں میڈل کیوں آتے ہیں اور کیوں یہاں سے وینیش فرغاک یا برجنگ پونیاں اس دھرتی سے نکلتے ہیں اس کے پیچھے عمید جی نشط طور پر یہ انوی ہے جس کو ہم کھانے آ رہے ہیں یہ انکوٹ جو ہے یعنی کی جو ہریانوی کھانا ہے جو کم تلابنا آپ بھی کرو گے کیمرے پہ پہلوانی کرتے ہیں مجھے امید ہے تو اپنے درشکوں کو ہم بتانا چاہیں گے ہم راج نیتی کیا چل رہی ہے اور چناؤں میں کیا ہے جنتہ کی سمسیاں کیا ہیں ہریانا کی لوگ کیا سوچ رہے ہیں کس مدیوں کو لے کر کے بھوٹ کریں گے یہ تو ہم آپ کو پتا ہی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کی ہریانا کا کلچر کیا ہے دیکھیں اگر صرف راج نیتی کی بات کی جائے گی تو بات ادھوری رہ جائے گی چونکہ سماج جو بنتا ہے راج نیتی کی ساتھ ساتھ کلچر اس کا سنسکتی وہ بھی ہوتی ہے اور سنسکتی میں یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں یہاں جو ہمارے ڈھاوہ 29 میں یہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہاں کلچر بھی ہے اور ہریانا بھی کھانا تو ہے ہی ساتھ میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہتپور بات ہے کہ یہاں جس طریقی سے سجابہ کی گئی ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہاں آپ کو ہریانا کا کلچر مول ہریانا ہے وہ یہاں آپ کو درشن ہو جائے گا اور خاص طور سے یہ کہ جو گرگاؤں ہے جو یہاں کی آرتھک راجدھانی سمجھا جاتا ہے ہریانا کی دلی سے سٹھا ہوا ہے اور NCR کا سب سے زیادہ ہے سمرد شہروں میں اس کی گنتی ہوتی ہے اور تمام ملٹینیشنل کمپنیوں کے کارپر اوفیسز یہاں ہے گوگل کارپی اوفیسز یہاں پر ہے گرگاؤں میں تو ایسے کارپریسز کے بیچ میں اور یہ جو ایریا ہے یہاں کا جہاں پہ ہے سیکٹر انتیس سیکٹر انتیس سیکٹر انتیس گرگاؤں جو ہے یہ بلکل ایک دام ہم نے دیکھا کہ یہاں تمام فائیسٹار ہوترز اور تمام اس طریقے کے چیزیں تو یہ ساتھ اپنے لگتا ہے کہ اس کے بیچ میں اگر کوئی ہریانا کا گاؤں آپ کو دیکھنے کو ملے جائے فائیسٹار ہوترز کے بیچ میں تو یہ بڑی بات ہے اس کے لیے گرگن جی بات بات ہے کہ پاتھ نے جائے لندے والد یہ ہمارے سامنے ہریانا بھی تھالی لگ چکی ہے اور یہ ہریانا بھی تھالی میں دیکھئے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ ایسی چٹنیاں اچھا سانگری سبجی یہ پاپڑ کی سبجی گھٹا کری یہ ٹینڈا ہے اور یہ عربی ہے اور یہ روٹی ہے دیکھئے یہ پانی کے ہاتھ کی روٹی ہے اور یہ مکھن ہے اور یہ گھی شکر ہے اور بازری کھچڑی اور انکھوٹ وہ آپ نے کھایا ہے وہ بھی تھالی کا ہی پارٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم جیسے آدمی تو جو ہے مجھے چاروں ایک تھالی نہیں کھا پائیں گے تو بھائی لٹھ جب ہی گاڑا جاتا ہے پہلوان تب ہی منتا ہے جب یہ سب کھاتا ہے اور کیا تھاکت تو چیئے نا پوڑے گی ایک اریانا کا آدمی لکھنو چلا گیا لکھنو تہجیب کا شہر ہے تو بس پہ بیٹھا تھا وہاں پہ دو کی سیٹ پہ اکیلا تھا وہ تو ایک لکھنوی چڑھا سوار ہوا تو بولا ارے بھائی صاحب جرہ آپ کو تکلیپ دینی ہے تو اس کا کہنے کا آشہ یہ تھا کہ تھوڑا ساٹھ جاؤ بیٹھنا ہے وہ کھڑا ہو گیا بھائی تکلیپ دے کے دیکھ میں بتاؤں گا تیرے کو میں نے تیرے کو کچھ کہا نہیں پھر میں میرے کو تکلیپ دے رہا ہے تو وہی چکھانے کا اثر ہے شکتی پاور نکل کے آتی ہے باہر ہریانہ پہلوانوں کا جو پردیش کہا جاتا ہے اور جوانوں کا بھی کہا جاتا ہے اور کسانوں کا بھی تو اس کے پیچھے یہ بھوجن ہے جو شدھ ایک دم ہریانوی بھوجن ہمارے سامنے لگا ہوا ہے تو اب یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی تو میں بات نہیں کہا لیکن ہم اور سمیر جی کے لئے دونوں کے لئے ملکے جو ہی ایک تعلی نفچانہ کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا ہم لوگ کے لئے جو یوہا ہے تیس تیس روٹیاں کھا جاتے ہیں آج بھی ستر ستر اس سے سلڈو کھا جاتے ہیں تو یہ تو یہ نائٹ دیکھ کے آپ حران ہو جاؤ گی اب دیکھیں یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ جب چراؤں میں جاتے ہیں کہیں اور ریپورٹنگ پر جاتے ہیں خاصتوں سے ہم وہاں جا کر کے صرف لوگوں کے وچار کیا ہیں کس کو دے رہے ہیں کیا مدد ہیں ان پر چرچہ کر کے ہم لوٹ کے چلے آتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہیں اب نکلے ہیں تو ہم یہاں کی سنسکرتی جو ہے وہ بھی اپنے درشکوں کو بتانا جاتے ہیں چونکہ ہمارے درشک جو ہیں وہ پورے ہندوستان میں تو ویدیشوں میں بھی ہمارے کافی سنکھیں سنکھیاں میں درشک ہیں ہمارے اور لگا تھا لائب میں ہمارے ساتھ جڑتے ہیں امریکہ سے یوکے سے سنینکترب امیرات سے کناجہ سے تمام ملکوں سے لگے دو سو کے آسپاس جو ہیں وہ ملک جو ہاں سے ہمارا جو بتاتا ہے کہ کتنے ملکوں میں آپ کا دیکھا جاتا اس سے معلوم پڑتا ہے کہ اتنا جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے ہم لوگوں کا بلکہ جو کلچر ہے جہاں بھی ہم جا رہے ہیں تو وہ کلچر بھی ہم بتا رہے ہیں تو اسی کے تحت ہم کو یہ اچھا خان پان رہنسین یہ سب مل گیا تو ہم آپ کو دکھا چکے ہریانا کا کیسا ہے اور ہریانا کا بھوجن کیسا ہے یہ بھی ہم نے آپ کو پہنچا دیا ہے اچھا آپ یہاں کیا ریگولر آتے ہیں سر ایک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا تو کتنے انترال پر آتے ہیں مسئلی میں رہتا ہے بینگلور بھی ہوں بٹ جب بھی ادھر آتا ہوں اسے کلی بینگلور سے آئے ہوں بٹ کل آکے اور آج پھر ادھر ڈینر چل رہے ہیں تو جب بھی بینگلور سے ادھر راؤنڈ لگتا ہے اینی ٹائم ادھر فکس ہے ایک بار اچھا تو رہنے والے کہاں کی ہیں آپ ملتب رہنے ڈیلی ہوں بٹ میری جوب بینگلور میں اچھا جوب آپ کی بینگلور میں ہے لیکن رہنے والے آپ یہاں کی ہیں اچھا تو آپ یہاں پہلی بار آئے ہیں میں یہاں پہلی بار آئے ہوں اور انہوں نے بولا کہ ڈیلی میں اگر آپ کو چکن مٹن کچھ کھانا ہے تو ایک ایسی جگہ لے کے چلتا ہوں اپنے ایسا سواد چکا ہی نہیں ہوگا تو میرے شہر خودی بہت فیمس ہے پر یہ بلکل بلکل بٹ یہ مٹن الگ لیویل ہے تو ایسا ڈیلی میں ٹیسٹ اچھا یہاں جو گگن جی ہیں جو بلکل 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 اپنے چیز 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 مٹن اندر سے گریبی پلس پورا ایمبینس جو بنا رکھا ہے تو انسان آج کے اس سے خانے میں دیکھتا ہے چاہے وہ چٹنی ہو بنی ہو سل بٹی کی لگتی ہے کٹی ہو چٹنی اور وہ مٹن جو لگتا ہے کہ کسی چولے پر پکا باؤتھنٹک طریقے سے کھانے میں دیکھتا ہے مطلب تردیشنل بلکل معلوم پرتا ہے کہ ہاں جیسے مجھے میرا کوئی کمیشن فکس کر دو اتنے لوگوں کو اتنا پرموٹ کرتا لوگ کہتے ہیں باہر کچھ مل رہے گیا آچھا تو آپ تو بینگلور میں رہتے ہیں تو یہاں کی راج نیتی کا کچھ پتا ہے آپ کو بیس سال بائیس سال تو یہاں ہوں ڈیڑھ سال ہوگا بینگلور میں کیا ماہول راج نیتی سر نہیں ہے تو کچھ مدد نہیں ہے جہاں راج نیتی سر نہیں ٹھیککی